رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم سبق میجر تفیل محمد شہید کا دوسرا حصہ پڑھ رہے ہیں تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ شہید کس کو کہتے ہیں شہید کے معنی ہے گواہ کسی کام کا مشاہدہ کرنے والا مشاہدہ کہتے ہیں کسی کام کو دیکھنے والا اسلام میں اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے والا اگر ایک بندہ میدانے جنگ میں پہنچ جاتا ہے تو وہ جہاد کا لڑتے ہوئے شہید ہو سکتا ہے یا وہ رستے میں اسے موت آ جائے تو وہ بھی وہ شہادت کی موت مرے گا دین کی دعوت ہو تبلیغ کرنے والا قرآن مجید میں آتا ہے اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردانک ہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں یعنی ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ادراک نہیں رکھتے اور سورہ آل عمران میں آتا ہے اور خبردار راہی خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرنا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں یعنی وہ رزق پاتے ہیں وہ زندہ ہیں لیکن وہ اس دنیا سے ہمیں نظر نہیں آتے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے یہ شہادت گائل الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کیونکہ جب تک آپ خود عمل نہ کریں قرآن نہ پڑھیں سیرت نہ پڑھیں تو آپ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں تو ہماری جو تعلیم ہے وہ اس کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کے قریب ہونا علامہ اقبال نے کہا ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ عملاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ یعنی ہماری زندگی کا محور و مقصد اللہ کی قرآسی کرنا اللہ سے محبت کرنا ہونا چاہیے تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں میجر توفیل محمد نے دشمن کے ہزاروں فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پچتر بہترین جوانوں کا انتخاب کیا اور ان کو تین دستوں میں تقسیم کیا یعنی پچیس پچیس سبائیوں کے تین دستے بنائے انہوں نے اپنے مطاحت محمد آزم کو اپنا نائب مقرر کیا اور دو دستے اس کی نگرانی میں دیئے پیارے بچو آپ کو مطاحت اس کو کہتے ہیں جو آپ کے نیچے آپ کا حکم مانے جنہوں نے دو اطراف سے حملہ کرنا تھا یعنی تین دستے تشکیل دیئے ایک نے پیچھے سے اور دونوں نے اطراف سے تیسرا دستہ میجر توفیل محمد کی قیادت میں تھا جس نے لمبا چکر کارٹ کا ٹیلے کے پیچھے سے حملہ کرنا تھا ٹیلہ چھوٹی پہاڑی کو کہتے ہیں حملے کے لیے صبح چار بجے کا وقت مقرر ہوا کیونکہ اس وقت تھوڑا اندھیرہ بھی ہوتا ہے اور لوگ سوئے ہوئے اٹھتے ہیں اس سے پہلے رات کے اندھیرے میں وہ اپنے ساتھیوں سمیت دشمن کی طرف بڑھے پچیس جوانوں کے اس دستے کی کمان سنبھال لے ہوئے میجر توفیل محمد دشمن کے مورچے کے بالکل نزدیک پہنچ کے یعنی رات کے اندھیرے میں دشمن کے مورچے کے قریب پہنچ کے دشمن کو جب اندازہ ہوا کہ حملہ ہونے والا ہے تو اس نے اندازند مشین گنوں سے گولیوں کی بوچھاٹ کر دی جیسے بارش ہوتی ہے اس طرح مشین گن سے گولیاں برسائیں پاک فوج کے صفائیوں کی طرف سے اللہ وقبر کی آواز بلاند ہوئی اور مارکے کا آغاز ہو گیا مارکہ کہتے ہیں آپس میں مقابلہ اور پاکستانی فوجی اللہ وقبر کر کے انہوں نے مارکے کا آغاز کیا میجر توفیل محمد سب سے آگے تھے انہوں نے سب سے پہلے دشمن کی ایک مشین گن چوکی پر دستی بام پھینکا اور اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا دستی بام جو ہوتا ہے وہ ہاتھ سے پھینکتے ہیں تو انہوں اپنی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر دشمن کے ایک فوجی نے دوسری مشین گن سے گولیوں کی بوچھاٹ کر دی یعنی جب انہوں نے دستی بام پھینکا تو تباہ ہوتی چوکی کو دیکھ کر دوسرے فوجی نے گولیاں چلا دی میجر توفیل اس کی زد میں آگے اور تین گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں اس کی چلائی ہوئی مشین گن سے تین گولیاں ان کے پیٹ میں لگیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہرگز یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ زخمی ہے نعرہ تکبیر کی صدا کے ساتھ انہوں نے اپنے جوانوں کا جوش و جذبہ بڑھایا اور دوسرا دستی بام پھینکا دشمن کی ایک اور چوکی تباہ کر دی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں اور اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہی بڑا ہے یعنی دنیا میں اس کائنات میں اللہ کے سوا اور کوئی بڑا نہیں ہے دشمن نے بھی جو جوابی حملہ کیا جس کے نتیجے میں ان کے نائب محمد آزم شہید ہو گئے پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں